کینیا کی پولیس عرشت شریف قتل کیس کو خراب کرنے پر تل گئی حکام کے موقف میں تیسری بار تبدیلی ایک اور نیا بیان سامنے آ گیا پولیس کی جانب سے نئے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روڈ بلوگ پر رکنے کے اشارے پر پاکستانی صحافی کی گاڑی سے ان پر فائرنگ شروع کر دی گئی تھی جس کے نتیجے میں ایک اہلکار زخمی ہوا اور انہیں گاڑی پر جوابی فائرنگ کرنا پڑی پولیس افسران کے مطابق فائرنگ کی زد میں آنے والی لینڈ کروزر کو مزید بارہ کلومیٹر بھگا کر ایک گاؤں میں لا وارس چھوڑ دیا گیا تھا جبکہ وہ گاڑی عرشت شریف قصہ تھی یعنی حادثے کے وقت ڈرائیمنگ کی ذمہ داریاں نبھانے والے خورم احمد کی ملکیت ہے دوسری جانب تحقیقاتی کمیٹی نے مطالقہ حکام سے واقعے میں ملوث اہلکاروں کی تمام تر تفصیلات طلب کر لی ہیں جبکہ ان کے ہتھیاروں کی بلیسٹک جانچ کا بھی حکم دے دیا گیا ہے تاکہ اس بات کا تعین ہو سکے کہ عرشت شریف کو لگنے والی جان لیوہ گولی اس اہلکار نے کون سے ہتھیار سے چلائی تھی موسیقی